اسلام علیکم طالبین میں نام مرزا سعیدہ بیرہن بیک میں اسکول نمبر 234 مولانا حصورت مہانی میں اپنا فرج انجام دیتی ہوں میرے پیارے بچوں آج پھر میں آپ کو مضمون سائد جماعت حسطن باب ایک کپ پہلا سبق جو ہے فصلے پیداور اور انتجام اس کے بارے میں مانمات دوں گی میرے پیارے بچوں اس میں منصالف مہارتیں ہیں کہ خریف کی فصل اور ربی کی فصلی کی قصوصیت کو سمجھتا ہے اور مثال پیس کر سکتا ہے فصل فصلی پیداور کے بنیادی طور طریقے اور ذراتی ساز و سامان کا استعمال کے بارے میں جانتا ہے فصل کی بواہی سے کٹائی تک کے طریقے کو سمجھا سکتا ہے یا سمجھتا ہے بیٹا ہم پہلے مدالہ کر چکے ہیں کہ تمام جاندر عضو کو گزہ کی ضرورت ہوتی ہے پودے اپنی گزہ خود تیار کر سکتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ ہرے پودے اپنی گزہ کی طالب کس طرح سے کرتے ہیں انسان سمجھ سبھی جانور اپنی گزہ خود نہیں تیار کر سکتے تو پھر یہ جانور اپنی گزہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں لیکن ہم گزہ کھاتے ہی کیوں ہے تو بھئی ہم اپنے انسان جو گزہ سے حاصل ہونے توانائی کا استعمال حضم تنفس اور اکھرا جیسے وہ قلب کاموں میں کرتا ہے ہم اپنی گزہ پودوں یا جانوروں سے حاصل کرتے ہیں ایک بہت بڑی آبادی کو گزہ پراہم کرنے کے لیے اس کے باقاعدہ اور مستقل پیداوہ مناسب انتظام اور تقسیم ضروری ہیں میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دس ازال قبر مسیح سے تک کے لوگ جو تھے وہ کھانا بدوسی کی زندگی گجارتے تھے وہ گزہ اور مکان کی تلاس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے وہ کچھے پل اور سبزیاں کھاتے تھے گزہ کے لیے جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا اس کے بعد وہ کاشتکاری کے ذریعے چاہول گے ہو اور دیگر گزہ ہی فصلیں پیدا کر سکتے اس طرح زرعات کی شروعات ہوئی میرے پیارے بچوں ہمیں بتاتی ہوں کہ فصل یعنی کیا کہ جب ایک ہی قسم کے پودوں کو کسی ایک جگہ پر بڑے پہمانے پر اگایا جائے اسے فصل کہیں گے جسے ہم پروپ کے تے ہیں مثال کے تے پر گے ہو کی فصل کا مطلب ہے کہ کھیت میں اگائے جانے والے تمام پودے گے ہو کے ہیں یہاں پر آپ نظر آ رہے ہیں یہ چاہ کے باغات ہے اور یہاں پر نظر آ رہے ہیں جنہیں بھی مکمل جگہ پر چاہ کی کھیتی ہے فصل کی گئی ہے میرے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ فصل مقلب قسم کی ہوتی ہے جس میں اناس سبزیاں اور پل جیسے موسم میں انہیں اگایا جاتا ہے اس کے بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے یہاں درجہ حرارت رتوبت بارش جیسی موسمی حالت ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہوتے ہیں لہٰذا ملک کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں اس تنوہوں کے باوجود فصل کے موٹے طور پر دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے خرید کی فصل دوسری ہے ربی کی فصل اب خرید کی فصل یعنی کیا کہ جن کی کاسٹ برشات کے موسم میں کی جاتی ہے وہ خرید کی فصل کہلاتی ہے ہندوستان میں برسات کا موسم جون سے سیتمبر تک کہنیتا ہیں دھان مکہ سویا بین مونکولی کپاس وغیرہ خرید کی فصل ہے جیسا کہ ہم یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہو میرے پیارے بچوں اب باریہ ہماری دوسری زمرے کی یعنی ربی کی فصل کی کہ موسم سرما میں جن فصلوں کی کاسٹ کی جاتی ہے وہ ربی کی فصل کہلاتی ہے گے ہو چنا مٹر سرسو اور السی ربی کی فصلے ہیں ان کے علاوہ کئی جگہ پر دالے اور سبزیابی گرمی کے موسم میں اگائی جاتی ہے میرے پیارے بچوں اس طرح سے ہمارے بھارت کے تینوں موسم وہ کمل ہوتے ہیں میرے پیارے بچوں فصل اگانے کے لیے کسان بہت محنت کرتا ہے وہ وقتن پا وقتن کئی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں یہ سرگرمیاں بلکھل اسی طرح کی ہے جیسے کہ ایک مالی آپ کے اپنے باغ کی سجاوٹ کے لیے انجام دیتے ہیں انہیں ہم ذراتی طور طریقے کہتے ہیں ہماری فصل کو گانے کے لیے مختلف مرحلوں سے عزرنا پڑتا ہے جو اس کے مطابق پہلا ہے مٹی کی تیاری بوائی خاد اور فرٹی لائزر ملانا آپ پاشی ویٹ سے حفاظر فصلوں کی کٹائی اور سکھیرہ سازی میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو پہلا مرحلہ یعنی مٹی کی تیاری کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بارے میں معلومات دوں گی فصل ہوگانے سے پہلے مٹی کی تیاری سب سے پہلا مرحلہ ہے مٹی کو پلٹنا اور ملائم بنانا زرات کا سب سے اہم کام ہے اسے جڑے مٹی میں گھرہائی تک جا سکتی ہے دیری اور ملائم مٹی کی وجہ سے گھرہائی میں موجود جڑے بھی آسانی سے سانس لے سکتی ہے ملائم مٹی مٹی میں رہنے والے کیچو اور کردوزوے کی نشنوما میں ماوین ہیں یا عزوے کسانوں کے دوست ہیں کیونکہ یہ مٹی کو مزید پلٹ کر دیلا کر دیتے ہیں اور اس میں ترات کی آمیجش کر دیتے ہیں لیکن مٹی کو پلٹنا اور ملائم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو جب ہم مٹی کو ملائم بناتے ہیں بیٹا تو اس میں موجود جو کیچوے ہوتے ہیں اور جو بیکٹریہ ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور یہ ہمارے جو کسان کے دوست ہوتے ہیں ہم نے گزیستت جماعتوں میں پڑا ہے کہ مٹی میں مہدنیا پانی ہوا اور کچھ جاندار اوزوے پائے جاتے ہیں علاوہ ازی مردہ پودے جانور مٹی میں رہنے والے اوزوے کے ذریعے تحلیل کر دیے جاتے ہیں اس طرح مردہ اوزوے میں پائے جانے والے تقضیعی مٹی میں سامیل ہو جاتے ہیں ان تقضیعی کو پودے ززب کر لیتے ہیں مٹی کو پلٹنے اور ملائم بنانے کا عمل جدائی کہلاتا ہے اس کام کو ہم حل کے ذریعے انجام دیتے ہیں حل لکڑی یا لوہے کے بنے ہوتے ہیں اگر مٹی بہت زیادہ خوشک ہے سوکھی ہے تو جدائی سے پہلے اسے پانی دینا ضروری ہوتا ہے جدائی کے بعد کھیب میں مٹی بڑے بڑے ٹھیلے بھی ہو سکتے ہیں انہیں ہم تکتے کی مدد سے ٹوڑتے ہیں بوائی اور آپ پرشی کے لیے کھیب کو ہموار کرنا پڑتا ہے اور یہ کام لیولر یعنی پٹی لے کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے آپ کو نظر رنے ہوگی ماشین لیولر کی ہیں اب آئے گا زراتی سازو سامان اچھے پیداوار کے لیے زرات میں اچھے سازو سامان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں اہم رول ادھا کرتے ہیں حل بیلچا اور کلٹیویٹر تو بیٹا اب میں آپ کو انہی تین سازو سامان کے بارے میں معلومات دوں گی پہلا نمبر ایک ہے حل قدیم زمانے سے ہی حل کا استعمال جتائی فصلوں میں فرٹی لائزر ملانا ویڈ اور خرپتوار سے حفاظت ان کے لیے کیا جاتا ہے یہ اوزار لکڑی کا بنا ہوتا ہے جسے بیلوں کی ایک چوڑی یعنی دو بیلوں کی مدد سے کھیچا جاتا ہے جس میں لوہے کے مضموط تکونیاں پٹی ہوتی جسے ہم پھالی کہتے ہیں حل کا ایک حصہ لمبے لکڑی کا بنا ہوتا ہے جسے ہم حل سافت کہتے ہیں میرے پیارے بچوں آپ یہ نظر آنے والی تصویر حل کی ہے میرے پیارے بچوں میں آپ کو اب بیلچا کے بارے میں مانمات دوں گی یہ ایک سادہ اوزار ہے جس کا استعمال خرپتوار ویڈ کو نکال لیا اور مٹی کو ملائم بنانے میں کیا جاتا ہے اس میں لوہے یا لکڑی کی چھڑی ہوتی ہے جس کے ایک سیرے پر لوہی کی چوڑی اور مڑی بھی پلیٹ لگی ہوتی ہے یہ پلیٹ ایک بلیٹ کی طرح کام کرتی ہے اور اسے جانوروں کی مدد سے کھیچا جاتا ہے میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کلٹیویٹر یعنی کیا آج کل جتائی کا کام پیکٹر کے کھیچے جانے والے کلٹیویٹر سے کیا جاتا ہے یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے بیٹا یہ کلٹیویٹر ہے کلٹیویٹر کے استعمال سے محنت اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے میرے پیارے بچوں اب نیکسٹ مرحلہ ہے ہمارا بوائی بوائی پیداوار کا سب سے اہم مرحلہ ہے بوائی سے پہلے اچھی کلٹیویٹر کے بیجوں کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ اچھی قسم کے اور صاف اور صحت مند بیج ہوتے ہیں کسان ان بیجوں کا استعمال کر کپ کو ترجی دیتے ہیں جن سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے میرے پیارے بچوں اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں بیجوں کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے تو ہمیں ایک بیکر لینا ہے بیکر میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ہمیں جن بیجوں کی بوائی کرنی ہے ان بیجوں کو پانی میں کچھ وقت تک 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 بیکر نہ دینا ہے جو بیج پانی میں نیچے بیٹ جاتے ہیں وہ صاف قسم کے بیج ہوتے ہیں اور جو بیج پانی میں اوپر ہی تہرتے ہیں وہ کھوکلے اور خراب بیج ہوتے ہیں اس لئے ہمارے کسان دوس جن پانی میں نیچے بیٹے ہوئے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج سے پہلے تک کے زمانے سے آج تک کے جو ریوائیتی اوزاروں کا استعمال ہوا ہے وہ اوزار کو کیف کی شکل کا ہوتا ہے بیجوں کو کیف کے اندر یہاں پر کیف کے اندر بھڑ دیا جاتا ہے جاسی نکولی سرو سے ہوتے ہوئے دو تین پائپوں سے ہو کر گزرتے ہیں سیرے مٹی میں گھس جاتے ہیں اور بیجوں کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں اس کے علاوے میں آپ کو بیج جل کا بارے میں معلومات دوں گی کہ آج کل بوائی کے لیے بیج جل کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ٹریکٹر کی مدد سے چلایا جاتا ہے اس اوزار کے ذریعے بیجوں کو ہم یقصہ فاصلے پر بو سکتے ہیں اور بونے میں ہمیں وقت زیادہ زائے نہیں ہوتا اور کسان کی محنت بھی اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نہ سی بوائی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں سے کوپانی دینے کی ضرورت ہے بلکہ خاد اور فرٹیلائزر کو ملانا بھی بہت ضروری ہے اس لئے یہ ہمارا آگے کمرہ لائے کہ خاد اور فرٹیلائزر ملانا وہ اسی ہیں جنہیں پودوں کی صحت من نمو کے لیے مگزی کی شکل میں مٹی میں ملایا جاتا ہے خاد یعنی مینو اور فرٹیلائزر کہلاتا ہے یہاں پر یہ جو تصویر ہے یہ خاد کی ہے اور یہ فرٹیلائزر کی ہے یہ دونوں دکھنے میں الگ الگ ہے اور حالانکہ یہ کھیتی میں فائدہ مند ہوتے ہیں دونوں ہی فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا جو فرٹیلائزر ہے وہ ایک گئے نامیاتی نمک ہے جبکہ خاد ایک قدرتی شیئے جسے موشوں کے گوبر انسانی فضلہ اور پودوں کے باقیات یہ تحلیل سے حاصل کیا جاتا ہے پھر فرٹیلائزر کو کار کھانے میں تیار کیا جاتا ہے اور خاد کو کھیتوں میں تیار کیا جاتا ہے فرٹیلائزر سے مٹی کو حیومیوس کی پرائیمنی نہیں ہوتی جبکہ ہمارے کھانے سے مٹی کو برپور مقدار میں تراب جس کو ہی مس کہتے وہ حاصل ہوتے ہیں کیونکہ جو جانوروں کے مرداد جسم ہے اور جو سڑی گلی سبزے ہیں تو ہمیں زمین سے ہی حاصل ہوگی کار کھانوں میں تھوڑی حاصل ہوگی اس لئے ہی ہے جو تراب ہے وہ ہمیں صرف قدرتی خاد سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر فرٹیلائزر میں نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاسنجی سے نپک کہتے ہیں وہ تقضیے ہمیں فرٹیلائزر میں پرپور مقدار میں ہوتے جبکہ خاد میں یہ نسبتاں کم ہوتے ہیں میرے پیارے بچوں ان کے استعمال سے کسانوں کو گہو دھان مکہ جسی فصلوں کی اچھی پیداوار حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن زیادہ فرٹیلائزر کے استعمال سے زمین کو نقصان ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہو سکے تو فرٹیلائزر کا کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے ہماری زمین بنظر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو کیچوے ہیں جو ہمارے بیٹریہ ہیں جو کسان کے دوست کہلاتے ہیں انہیں بھی یہ فرٹیلائزر نقصان کرتے ہیں اس لئے ہمیں صلاح دی گئی ہے کہ ہمیں فرٹیلائزر کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اب خاد کے فوائد نامیاتی خاد کو فرٹیلائزر کے مقابلے میں بہتر تصور کیا جاتا ہے اس کے وجوات ہے کہ اس سے مٹی میں پانی کو روک کر رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے مٹی مسامدار یعنی سرات والی بنتی ہے جس کی وجہ سے گیسوں کا تبادلہ یعنی لینا اور دینا آسانی سے ہوتا ہے اس سے فائدہ من کردوزوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس سے مٹی کی ساکت میں بہتری آتی ہے میرے پیارے بچوں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ پاسی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانے کی ضرورت ہوتی ہے تو نہ سب ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری نباتات کو بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پودوں میں تقریباً نبی فیصد پانی ہوتا ہے پانی کے جو پودہ ہوتا ہے اس کا کلہ فٹنے کا مل خوشک ماہول میں نہیں ہوتا ہے اس لیے کھیتوں کو جو اپنا کسان بھائی ہوتا ہے وقتن پوقتن پانی دیتا ہے جسے ہم آپ پاشی کہتے ہیں اب آپ پاشی کے ذرائے کوئے ٹیوویل تالا جھیلے دریا اور بان نہرے وغیرہ آپ پاشی کے ذرائے اب میں آپ پاشی کے ریوایتی طریقے جو پرانے سے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں ان کے بارے میں مانمہ دوں گی جیسے کوئے جھیلے نہرے وغیرہ میں دستیاب پانی کو کھیتوں تک کے پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں حالانکہ یہ طریقے کفایتی ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ کارگر نہیں ہوتے کیونکہ اس میں موشیوں اور انسانوں کی مہنت اور وقت زیادہ درکار ہوتا ہے جس میں آئے گا موڈ چین پم ڈیل کی اور رہٹ حالانکہ یہ جانوروں کو بھی استعمال کرتے ہیں انسانوں کو اور ساتھی ساتھ بائیوگیس اور بجلی کا بھی استعمال اس میں ہوتا ہے اس لئے یہ زیادہ طریقے اب استعمال میں نہیں لائے جاتے میرے پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پاشی کے جو جدید طریقے وہ کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہے چھڑکاو کا نیزام یہ نیزام ان جگہوں کے لئے بہت موفید ہے جہاں کی زمین ہموار نہیں ہے اوپر نیچی ہے آڑی تیڑی ہے ایسی زمین ہے یہ جو ہے چھڑکاو کا نیزام اس میں اوپر کے حصے میں نوزل لگا ہوتا ہے وہاں سے ایک پائیپ منسلک ہوتی ہے اور ان پائیپ سے بہت ساری چھ پائیپیں منسلک ہوتی ہے ان پائیپوں کو کھیتوں میں بیچھا دیا جاتا ہے جب اس چھڑکاو کے نیزام کو شروع کیا جاتا ہے تو پانی اس طرح سے کھیتوں میں جاتا ہے مانوں کے برساد ہو رہی ہو میرے پیارے بچوں ہمارا نیکسٹ نیزام ہے ڈرب نیزام اس نیزام میں پانی بوند بوند کر کے پودوں کی جڑوں میں گردہ رہتا ہے اس لئے اسے ڈرب نیزام کہا جاتا ہے فلدار پودوں باگیچوں درختوں کو پانی دینے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اس سے پودوں کو بوند بوند کر کے پانی حاصل ہوتا ہے اس طریقے میں پانی بلکل بھی زائن نہیں ہوتا پانی کی قلت والے علاقوں میں کے لیے تو یہ ایک نیامت ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ڈرب نیزام ہے میرے پیارے بچوں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ خرپتوار سے ہی واضر تو آپ اب مجھے یہ مت پوچھنا کہ خرپتوار یعنی کیا چلو پھر بھی آپ کے یاد دہانے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ خرپتوار یعنی نیکم مگھا سپوس اور ہماری اچھی فصلے کی پیداور کے لیے ہمیں ایسی خرپتوار کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوا پانی مگزی مادوں کے لیے ہماری اصل فصل کے ساتھ مقابلہ آرائی کرتے ہیں خرپتوار کو ہٹانے کا طریقہ ویڈنگ کہلاتا ہے میرے پیارے بچوں اب ہمارا سب سے اہم مرالہ آتا ہے کٹائی فصلوں کی کٹائی ایک اہم کام ہے فصل کے پکنے کے بعد اسے کانٹنا کٹائی کھالاتا ہے کٹائی کے دوران فصلی پودوں کو یا تو کھینچ کر اکھاڑ لیتے ہیں یا پھر زمین کے نزدیک سے انہیں کانٹ لیا جاتا ہے اناج کی فصلوں کو پکنے میں تقریباً تین سے چار مہینے لگتے ہیں ہمارے ملک میں کٹائی کا کم دھراتی کی مدد سے کیا جاتا ہے یا پھر مشین کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے جسے ہم ہارویشٹر کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل سے اناج کے دانوں کو علایدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو ہم تھریسنگ کہتے ہیں یہ کام کمبائن مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ نظر آنے والی تصویر کمبائن مشین کی ہے میرے پیارے بچوں چھوٹے کھیت والے کسان جو کمبائن مشین نہ ہی لاسکتے وہ ان اپنے اناج کے دانوں کو بھوسوں سے الگ کرنے کے لیے میرے پیارے بچوں اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے زکیرہ کاری اناج کی زکیرہ کاری ایک اہم مرالہ ہے اگر فصل کے دانوں کو لمبے عرصے تک رکھنا مقصود ہو تو انہیں نمی حسرات چوہو اور قردوزوں سے محفظ رکھنا ہوں گا تازہ فصل میں نمی زیادہ ہوتی ہے اگر تازہ کٹی بھی فصل کو ہم یوں ہی رہنے دے اسے سخائے بگری سٹور کرے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اور قردوزوں پر حملہ کر دیتے ہیں ایسا ہونے پر بیجو کے جمنے کی صلیت کم ہو جاتی ہے لہٰذا زکیرہ کاری سے پہلے دانوں کو خوشک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے خوشک کرنے کے بعد جو کسان ہوتے ہیں ان اناجوں کو جوٹ کے بوروں میں یا تو برطنوں میں یا تو بڑے بڑے سائلوز جو بڑی ٹین کی طرح ہوتے ہیں اس میں یا ایک ہی زکیرہ گھروں میں اس کا زکیرہ کرتے ہیں جس سے چور حسرات سے اس کی اناج کی حفاظت ہوتی ہے یہ ہمارے زکیرہ گھر ہے ہم ہندوستان ہی ہیں بیٹا ہم تہوار منانے کے شوقین ہیں بارہ مہینوں کے بارہ یا تو ساید ہو سکتا ہے اس سے بھی کئی بڑے زیادہ تہوار ہم مناتے ہوں تو پھر ہم پونگل کیوں نہ منائے یہ تہوار ہمارا بھارت کا کسان کٹائی کے وقت کرتا ہے چار مہینے کی کڑی مہینے تو مشقت کے بعد جب کھتوں میں کٹائی کا کام شروع ہوتا ہے تب پونگل کا تہوار منایا جاتا ہے دا انڈیا ہارویسٹ فیسٹی وال جو پونگل کے نام سے مشہور ہے میرے پیارے بچوں گھروں میں اناج کا زکیرہ اندوزی کے لیے نین کی خوشک پتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے بڑے گوداموں میں بہت زیادہ اناج کی زکیرہ اندوزی کے لیے اناج کو گنوں اور دوزیوں سے محفوظ رکھنے کی گھر سے کیمیائی علاج بھی کیا جاتا ہے اور ایسے سوئیوز میں اناجو کا زکیرہ جو بڑے پیمانے کے بیوپاری ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اب سائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں چونکہ ان کی گزہ کا اہمی ساہم گجستہ جماعتوں میں ہم نے پڑھائے کہ خودوں سے حاصل ہونے گزہ اشیاء کا مطالعہ کیا ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ گزہ پیدا کرنے کا عمل مختلف مرائی میں مستمیر ہے جیسے بیجوں کا انتخاب بوائی آپ پاسی خادو فرٹی لائزر ملانا خر پتوار سے حفاظت وغیرہ وغیرہ اسی طرح گھر یا خوام پر جن جانوروں کو پالتو بنایا جاتا ہے انہیں مناسب گزہ ریایش اور دیکھ بائی کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اسے مویشی پروری کہتے ہیں میرے پیارے بچوں یہاں پر ہم دیکھیں گے مویشی پروری کے ایک گاؤں میں بہت سائے بھیڑے بخریوں کو ایک بڑی جگہ پر رکھا گیا یہ اینیمال ہزمنری کا طریقہ کہلاتا ہے میرے پیارے بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مچھلی صحت کے لیے اچھی گزہ ہیں ہمیں مچھلی سے کارڈلی اور آئل حاصل ہوتا ہے جو کہ وٹامین ڈ سے بھرگور ہوتا ہے اس لئے روز روز نہیں تو ہفتے میں دو یا تین مرتبہ ہمیں مچھلی کا گزہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے میرے پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اب پروجیکٹوں بنتا ہے آپ کو ایک پروجیکٹ تیار کرنا ہے کہ کسی نزدیکی فارم نرسری یا باگیچے میں جائے اور مندل جزیل کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ بیجوں کا انتخاب کی اہمیت آپاشی کا طریقہ پودوں پر بہت زیادہ گرم سرد موسم کا کیا اثر ہوتا ہے پودوں پر مسل سے بارس کا کیا اثر ہوتا ہے اور استعمال کی جانے والے خاد یا فرٹی لائزر کہ وہ ان نبتا آپ کو گانے کے لیے کونسی خاد استعمال کرتے ہیں یا کونسی فرٹی لائزر استعمال کرتے ہیں میرے پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اب انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ سے ملے گے خدا حافظ